میری عزیز دوستو اور مزرگو پھر کیا آپ جانتے کہ جانسی کی رانی کا ذکر ہوتا ہے جانسی کی رانی کا ذکر ہوتا ہے مگر کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جانسی کی رانی کے ساتھ خدا بخش کون تھا غلام غوث کہاں کون تھے توپ کے انچارج غلام غوث کہاں فوج کے انچارج خدا بخش جانسی کی رانی کے ساتھ مگر جو مسلمانوں سے نفرت کرتے میں ان سے کہہ رہا ہوں میں مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ان کو آئینہ دکھا رہا ہوں جا کے تاریخ پڑھو ہسٹری پڑھو تمہارے دل و دماغ میں ستر سال سے مسلمانوں کے تعلق سے نفرت بردی گئی ہے کہ جانسی کی رانی کے ساتھ فوج کا انچارج خدا بخش آرٹیلری توپ خانے کا انچارج غلام غوث کھان اور یہ لوگ چار جون کو شہید ہوئے جانسی کے خلے کو کتحافظ کرتے اور کون کون ان کے خلاف وداری کیا انگریزوں کے ساتھ کون تھے یہ گوائلئر کے سندیاز تھے جنہوں نے جانسی کی رانی سے لڑائی لڑنے آئے تھے اور جانسی کی رانی کے ساتھ جو ایک ہمیشہ ایک خاتون مہیلہ ساتھ رہتی تھی وہ کیا ہندو تھی نہیں وہ مسلمان تھی کیا نام تھا اس کا منظر نام تھا اس کا کوٹا کی سرائی میں جانسی کی رانی کے ساتھ وہ بھی شہید ہو گئی یہ بتانا ضروری ہے یہ بولنا ضروری ہے ان لوگوں کو آئینہ دکھانا ضروری ہے ورنہ تو یہ صرف نفرت پھیل آ رہے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے